بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے انتہائی زبردست طریقے سے جانا وہ بات رکھی میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ ہم سے کیونکہ زیادہ تر لوگ پاکستان سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں سے جو بھی آپ چاہتے جاتے ایک میسیج دینا چاہتے جہاں سکتا ہے اس میں شبی ہے چوتی تات رات ہے تو اس حوالے سے بھی جو آپ لاکھ میسیج لوگوں کو دینے چاہتے ہیں آخری میسیج بس ہم سب کے لیے ہے کہ ہم رمضان میں جہاں اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن جہاں اپنے اندر معافی کا جذبہ نہیں رکھتے کراچی میں زمانہ طالب علمی میں ایک بار میں اثر کی نماز اپنے استاد کے پاس پڑھنے ہی تو اس اثر کی نماز کے بعد ہمارے استاد کے پاس ایک جرگہ آیا میرے خورت دو گروپ آئے اپنا کچھ مسئلہ حل کرنے کے لیے تو میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو استاد نے کہا جی کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سردار ہیں تو کوئی ان کے کسی عزیز سے کوئی بات پیش واقعہ ہو گیا ہے تو یہ معاف نہیں کر رہے اور اس عزیز کو بہت شرمندگی ہے بہت ندامت ہے وہ واپس آنا چاہتا ہے خاندان میں لیکن یہ معاف نہیں کر رہے انہوں نے ان کو جو ہے نا خاندان سے بالکل ہی آؤٹ کر دیا ہے تو وہ جو سردار صاحب تھے وہ اگدم ایسے اٹھے اور ہمارے استاد کو کہنے لگے کہ مولی صاحب معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مولی صاحب معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ استاد جی کچھ فرمائیں گے تو تھوڑی جار جب دیکھا تو ہمارے استاد محترم کے آنکھوں سے آنسو نکر رہے تھے تو استاد جی نے جب اوپر دیکھا تو استاد جی نے کہا کہ آج تو تم کہہ رہے ہو کہ معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل قیامت کے دن اللہ نے تمہیں جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہہ دیا کہ معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا پھر تم کیا کرو گے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اللہ یرحم اللہم اللہ یرحم الناس تم لوگوں پہ رحم نہیں کرو گے تو اللہ کبھی بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا تو ستائیسنی شب کو اگر کھڑے ہو کہ اپنے پاؤں تھکا نہیں ہیں تو کیوں دلوں میں کنیوں اور بغض رکھے اور یہ سب نفرتیں رکھے جو ہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ صحابی کا واقعہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جنت ہی ہے دنیا میں تو جو سے صحابی ان کے گھر پہ جب رکھنے گئے تو دیکھا کہ یار وہ تو کوئی ایکسرہ تحجد بھی نہیں پڑتے کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑتے ہمارے ہاں تو وہ وظیفوں کی بھری بھرما رہے نا کہ یہ ڈیر لاکھ مرتبہ پڑھو تو اللہ تمہیں خواب میں جنت کا گھر دکھا دے گا وہ تو کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑھ رہے اور وہ تو بس فرض نمازیں اور تھوڑی بہت جنہیں استخفار کر رہے ہیں تو جاتے جاتے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو تو کیوں جنتی ہو بھائی کیا کر رہے ہو تم اس نے کہا کہ یار میں تو کچھ نہیں کرتا پھر تھوڑی بات سوچ کر کہا کہ ہاں جب میں سوتا ہوں نا تو میں سب کو معاف کرتے سوتا ہوں ہاں یہ بات ہے اس وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں کہا ہے کہ تم جنتی ہو تو عمضان میں جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اپنے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں ہم لوگوں کے زنیوں کی خدا بنے پھر رہے ہیں تجھے معاف نہیں کروں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا اپنے اندر نبی کا اخلاق ہو معافی کا جذبہ ہو پھر اللہ سے معافی مانگیں گے پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آسمان سے سکون دلوں میں اتار رہے ہیں کہ کہ آپ کا دل صاف ہے کیونکہ جب دل ہی صاف نہیں ہوتے اور جب معافی کا جذبہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا ان تحجدوں کو اور ان عبارت کا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیقاتہ فرمائے ویسے یہ بات مجھے استاد صاحب کی ذہن میں آئی تو میں نے کر دی اللہ ان کو بھی لمبی عمرتہ فرمائے وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے لئے سبق رکھا ہوتا ہے تو آپ نے بھی مجھے بات کہی بس میرے بھی دل میں کچھ باتیں اٹکی نہیں تھی اور بس ابھی آپ کی باتوں سے میرے تو آنسوں میں اللہ سب سے قبول فرمائے میرے لئے دعا کیا کریں اور عمر بھائی